اس کا فال آؤٹ کیا ہے فال آؤٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان نے سٹیٹپنٹ دی فضل الرمان کہتا کہ ہماری ایجنسیز سوئی ہوئی تھی فضل الرمان صاحب جب ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جو چھے سو چھتیس پختون خواہ کے اندر دہشت گردے کے واقعہ ہوئے ہیں ہم کہتے جا رہے ہیں کہ ایجنسیز کا ٹائم بجائے انٹیلیجنس اصل میں تو دہشت گردی انٹیلیجنس ایجنسیز لڑتی ہیں بجائے ادھر ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ تو صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے جو تحریک انصاف کے گھروں میں رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے ان کے فون کو ٹریک کیا جا رہے ہیں جیو فینسنگ کی جا رہی ہے جس طرح ہم کوئی غیر ملکی ہم کوئی دشمن ہیں اور وہ جو کام کرنے والا تھا وہ کام کیا نہیں اس سے بڑھتی جا رہی ہے ساری دہشت گردی اور خاص طور پر پختون خواہ کی پولیس کے اوپر سپیشلی جو پولیس کے اوپر اب اس وقت ان کا شاہدتیں ہو رہی ہیں اب اس کا کون سے مدار ہوگا لیکن اس سے اور پر آگے چلیں جو پختون خواہ کے لوگوں کے اندر اس وقت غصہ ہے پی ٹی ایم کیوں بنی تھی پی ٹی ایم یہ بنی تھی کہ جو ساری لڑائی جو وار آن ٹیرر اصل تو قبائلی لاکہ میں وہ جڑ گیا لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے زکاة دینے والے ہو گئے وہ سارے لوگ نکل مکانی کرنے پڑی لوگ اپنے گھروں سے نکل گیا جب واپس گیا گھر گھروں میں بچا کچھ نہیں تھا سوات کے لوگوں سے ملاکرن کے لوگوں سے بھی یہ ہوا وہ جب سارے نکلے وہاں سے باہر جب تک واپس گئے وہ بھی زکاة دینے والے زکاة لینے والے بچ بن گئے تو سب کو وہ یاد ہے بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں قربانیوں نے ساری اس علاقے نے دی سب سے زیادہ جو ایک تو آپریشنز میں طالبان اور ملٹری کے بیچ میں بچارے وہ پسک ہے اوپر سے ڈرون اٹیکس چار سو ڈرون اٹیکس کر دیئے ڈرون اٹیکس کا بھی جو سارا جو بدلہ لیا جاتا تھا وہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ اور پولیس کے اوپر دونوں طرف پاکستانیوں کو نقصان ہو رہا تھا جبکہ حکمران ایک مو سے ہواس نہیں نکلتی تھی کیونکہ امریکی نہ نراز ہو جائیں کہ ڈرون اٹیکس کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ہے کہ جس ملک آپ کا جو جس کے لئے جنگ لڑنا ہے وہ آپ ہی کے اوپر حملہ کرے تو میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر جلدی سے قابو نہ پایا اور اسی طرح دہشتگردی بڑھتی گئی تو وہاں جو پختونخواہ کے لوگوں کے اندر میں غصہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑھتا جائے گا اور یہ ہماری مجھے میں کوئی ڈرانا نہیں چاہتا کسی کو لیکن اگر یہی غصہ بڑھتا گیا اور یہ اس طرف چلا گیا جو آگئی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی گئی تو کیا پاکستان آج کل کے دور میں جب معاشی طور پہ ہم ویسی ہمارا بدترین دور ہے کیا ہم یہ دہشتگردی کا مقابلہ کر لیں گے کیا یہ افورڈ کر سکتی ہے اور کیا اس طرح کا فورن منسٹر اوپر بٹھا سکتے ہیں جو اس طرح کی پاگل پان والی سٹیٹمنٹس تھے جس کا جو بجائے مسئلہ حل کرنے کہ وہ اور مسئلہ گھمبیر کروا دے تو میں جو برمیر کرنے